خوش آمدید خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا محض بان تلت عزیز اور یہ ہے آپ کا فیورٹ پروگرام کاروان غزل 92.7 بگ ایف ایم پر جی آج کی شام بھی بہت خاص شام ہے میرے بہت قریبی دوست مطلب ون اف می اولیس فرنڈ کی سالگیرہ ہو ہے اور وہ بھی پورے کی پوری ساٹھ سال سکسٹی سکسٹی یئرز بہت بڑا سفر ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایسا دیکھا جائے تو سکسٹی کچھ بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں سکسٹی is the start of a new era of a new age جیسے آپ جوان ہوتے ہیں بیس کے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں تھوڑا بہت کچھ تیس کے ہوتے ہیں تو آپ زندگی کے مرحلوں میں لگ جاتے ہیں چالیس کے ہوتے ہیں تو کچھ کچھ سمجھ آتی ہے پچاس کے ہوتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے بھائی کچھ سمجھا ساٹھ کے ہوتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ لیا اب کچھ نیا سمجھ میں آتا ہے اب دنیا اور نظریہ سے دیکھتی ہے آپ بھی دنیا کو اور نظریہ سے دیکھتے ہیں یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو ہماری میوزک انڈسٹری میں کہہ رہا ہوں غزل، فلم، ایسی بات نہیں میوزک، موسیقی، ہندوستانی، موسیقی کہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی چھاپ ایسے ڈالی ہے چاہے وہ فلم ہو، غزل ہو، کلاسیکل ہو، کوئی بھی شطر ہو میں سوچ رہا تھا کہ میں ٹیز کروں گا لیکن اب میں سے رہا نہیں گیا سوریش میرے بہت قریبی دوست ہیں آپ کو ایک چیز بتا دوں اور کہ جب میں بمبئی پہلی بار آیا تھا 1976 کی بات ہے سب سے پہلا شخص جو مجھ سے ملا تھا وہ یہ شخص ہے سوریش فارکر جو آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم سب کی طرف سے مطلب کاروان غزل کے سننے والے جو سن رہے ہیں ہم سب ساری جتنی بھی ہماری فیملی ہے ان سب کی طرف سے آپ کو بڑی دلی مبارک بات آپ کے سار کے راہ پر تھانکیو بیری مچ میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور میرے سننے والے پیرے پیرے بھائی بھینوں کو بلکل اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میری جو ون اف مائی فیوریٹ جو میں خود پسند کرتا ہوں غزلیات کمپوزیشن وائز گائی کی وائز وہ ان کی ہے جو انہوں نے فلم گمن میں گائی تھی سینے میں چلتا ہوں اجازت ہے سوریش بھائی میں اسے گاہ دیتا ہوں یہ بہت یہ بہت مجھے مزہ آتا ہے یہ جب گاتا ہوں تو میرا موڑی کچھ اور ہو جاتا ہے سینے میں جلن آنکھوں میں توفانسہ کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشانسہ کیوں ہے میں دیکھیں میں جورت کرنا ہوں یہ سامنے میں بیٹھے ہوں اور میں گا رہا ہوں سینے میں جلن ارے سوریش بھائی آپ کی آواز مونی چاہیے ساتھ میں تو مزا آئے گا ہے سینے میں جلن آنکھوں میں توفانسہ کیوں ہے اس شہر میں شخص پریشانسہ کیوں ہے دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈونڈے پتھر کی طرح بے شک بے جان سا کیوں ہے وہ فنکار جب دل سے گاتا ہے اور جب وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے تو خود بخود وہ اندر روح سے یہ ساری نکلتی ہیں جو سننے والوں کے دلوں میں اثر کرتے ہیں چلیے آگے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اجھے بتائیے کہ آپ گمن میں آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا جب آپ نے جیدیب جی کے ساتھ گیا تو یہ ہمارے سننے والوں کے لئے انٹریسٹنگ رہے گا ایک کامپیٹیشن سے میں انڈسری میں آیا اس وقت سارے انڈیا سے پارٹی سرمنٹس آئے تھے وہاں پہ ون آف دی ججیز جائدیو جی بھی تھے اچھا رویند جین جی تھے ریدانات جی تھے اور شیو جی ہری جی تھے شدیر پھڑکے جی تھے وہاں پر رویند جین صاحب نے سٹیج پہ پرامیس کیا کہ اس کے وینر کو میں پہلا بریک دوں گا اچھا which was very difficult those days نئے بندے کو انڈسری میں رویند جین صاحب کی وہ فلم مشہور تھے چت چور چت چور میں بہت وہ یسودہ صاحب کا گانا مشہور تھا بہت پپلر گوری تیرا گاہم بڑا وہ پھر دادو نے مجھے رویند جین صاحب نے within 3-4 months مجھے پہلی میں گوایا راجشری پروڈکشنز اچھا پریشٹی پڑی ٹپر ٹپر ایک جو گانا پہلا بریک اور کمپیٹیشن کے بیچ میں چار چھے میں کچھ کام نہیں تھا تو ہم لوگ ان کو پاپا جی کہتے تھے پیار سے جائدیل جی کو انہوں نے کہا کہ آیا کرو کہسے دیکھو کام ہوتا ہے ماں جا چچگیٹ پہلی لیلی کورٹ میں تو میں روز سٹنگ پہ جاتا تھا تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے اسے لاتا جی کا گانا وہ میرے سامنی کمپوز ہوا تھا اور اور بھی کافی سارے گانے تو چھے میں نے تک میں نے ان کو از ایسیسن کام کیا مجھے کام ملنے لگ گیا میں تھوڑا سا بیزی ہونے لگ گیا تو پاپا جی نے کہا کہ تو دیکھ ابھی کانسنٹریٹ کر اپنے کام پہ تو ابھی تو اتنی دور آنے کی جاروت نہیں اور ایک دن سیدنلی فون آیا باپے کی کر رہے ہیں میں بھولا تو تو تم نے ریکارڈ ہوا آپ ہمارے سننے والوں کو اب کیا سنانا چاہوگے اپنے آپ کے گاہ جو نیکسٹ اس کے بعد آپ کے ساتھ سے کونسی غزل یا گانا یا نغمہ فلم کا موسیقی کھلے آم آچا نہ لہرا کہ چلیے حضور اس قدر بھی نہ اترا کہ چلیے کیا لہرا ہے آپ نے لہرانے کا جو ایفیکٹ ہے نا اور لہرانہ یہی تو میں کہتا ہوں کہ اصل فنکار یہی آپ گاتے ہو فلم میں گاتے ہو ریکارڈ میں سنتے ہو لیکن جب آپ لائیو گاتے ہیں تو اس میں اور ایک رو آ جاتی ہے ہمارے میوزک ڈائریکٹرز کے پہ اوپر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا تھا جیسے کہ ابھی اس کے کمپوزر ہمارے پانچمدہ تھے پانچمدہ ایک ایسا ایسی شخصیت تھی کچھ اگر آمد آ جاتی تھی اور ان کو اچھی لگتی تھی تو بیچ میں گانا روک کے بولتے تھے یہ جگہ بلکل بھولنا نہیں ایسے میرے خال سے انگلیوں پر گرنے والے میوزک ڈائریکٹرز تھے جو یہ سب کچھ کرتے تھے جس میں پانچمدہ تھے بہت کم پانچمدہ ہے ریدانات جی ہے کوئی اچھی بات نکلی تو بلکل بولتے تھے یہ تم گانا ہی گانا اس کو چھوڑنا نہیں بھولنا نہیں میں نے سنایا کہ لتا جی بھی کہتی تھی کہ مدن صاحب کے ساتھ جب وہ مدن موہن ابھی کیا ان کے ساتھ گانا نصیب ہی نہیں ہوا میں نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ بتا رہی تھی میں نے سنا کہ ان کے انٹیویو کہ دھن منا دیتے مدن جی اور گا دیتے تو پھر اس کو بولتے تھے لتا اب اس میں تم جو کرنا کرو بلکل بلکل لتا جی نے خود کہایا مدن بھیا تم جو کرو اچھا ہی ہوگا اس کو سجاو اور میں نے یہ میں نے ماں کیا ہے خوش نصیب ہوں دیدی کے ساتھ لتا جی میری وہ میری سرسوٹی ماں ہے ان کے ساتھ کافی سارے گانے گا میں نے دیکھا ہے ان کو ٹاپ سے لے کے باٹم تک ایسا لگتا ہے میوزک ڈیریکٹر گا رہا ہے میوزک ڈیریکٹر گا رہا ہے میوزک ڈیریکٹر ان میں آکے سائن کر دیتی تھی لتا مانگش ایسی کوئی جگہ کہہ جاتی تھی کی میوزک ڈیریکٹر بھی چکر میں آ جاتا تھا اور کو سنگر تو بلکل ڈو بھی جاتا تھا پانی میں یہ بھی جو کنٹرول ہے نا یہ لالچ تو ہر انسان کو ہوتا ہے مگر دیدی جیسا کنٹرول میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں کہ گانا سمپل 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 لات میں آکے سائن کر دی چلیے ہم آگے بہت باتیں کریں گے میں بتاؤں کہ میرے ساتھ ہے سریش واتکر صاحب جی the famous the one and only اور ان سے باتیں کر رہے ہیں ان کی ساٹھویں سالگیرہ ہم منا رہے ہیں اے زندگی گلے لگا لے گلے لگا لے میرے دوست بیٹھ ہیں یہاں پر سریش واتکر یہ ان کی ساٹھویں سالگیرہ ہے میں ان کو گلے لگا رہا ہوں باہر باہر ساٹھویں ساٹھویں کر کے مرے دادہ بودھا مت کر رہا کیوں بودھے ارے یار میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں بھی تو ساٹھ کا ہو گیا دیکھو ساٹھ ایک بہت اہم ساٹھ is just a number اور کیا ہے آج تم اور ہم میرے خیال جو تیس سال کے بچے ہیں یا بچی سال کے ان سے ان سے زیادہ فٹ ہیں ارے بابا نمبر کو آگے جانے دو ہم پیچھے پیچھے چلیں گے سالگیرہ چلو سالگیرہ کی بات کرتے ہیں نہیں نہیں میری جو ایک بہت ہی مطلب آپ کی جو فیوریٹ بہت ساری ہیں میری فلم ات سب میں سانج ڈھلے سانج ڈھلے گگن ڈھلے اور اس میں جو آپ نے گایا ہے اور جو ایک اس کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ راگ ہی ایسا ہے سانج ڈھلے گگن ڈھلے ہم کتنے ایک آکے چھوڑ چلے مینوں کو کرنوں کے چھوڑ چلے مینوں کو کرنوں کے پاک بہت سندر کمپوزشن لکشمی کان پہلال جی کی لکشمی جی کا بھی کمال تھا ارے کھا کمال میرے حساب سے جتنی ویریشن لکشمی کان پہلال جی نے دی ہے گانوں کے وسیلے سے اتنی ویریشن بہت کم لوگوں کو جمی ہے لکشمی جی کے سامنے تو مگر مہارشتہ ٹائمز بھی رکھتے ہوتے ہیں یا لوگ ستہ بھی رکھتے تھے یا میڈے بھی رکھتے تھے ٹائمز آف انڈیا اس کا کوئی بھی ایڈیٹوریل ہوگا اس کو بھی بہت ایسی خوبصورت بنا دیتے تھے ٹائمز آف انڈیا کمال کی چیزیں ہمارے میزک ڈریکٹرس نے کیا کیا اور ایسا کام کیا ہے ابھی ابھی آپ نے جو گانا سنا ان کا گائے ہوا فلم لباس سے بہت ہی پاپلر آڈی برمن کی کمپوٹیشن ہے تو سوریش یہ جو آپ نے گایا اس کے بارے آپ ابھی بتا رہے تھے مجھے کہ آپ کو خود پتا نہیں تھا کہ یہ گانا کتنا پاپلر ہے یہ اصلی فنکار کی علامت ہے کیا فنکار کام کر دیتا ہے اور بھول جاتے ہیں لوگ سن کر بولتے ہیں ارے ساپ فنکار کو کچھ پتے ہیں نردہ کہ یہ گانا میں نے گا دیا یا جو بھی کر دیا میں نے کام اچھا کیا وہ تو اپنے کام سے مطلب ہے میں نے اچھا کام کر دیا اب لوگ پسند کریں نہ کریں وہ قسمت کی بات ہے ہاں مجھے معلوم نہیں تھا لاشتی جب میں کلکتیا گیا تھا شو کے لیے پہنچمدہ کی بارسی میں تو جب لسٹ میں نے دیکھی تو میں نے بللا یہ گانا پھولتے یہ گانا بہت پاپولر ہے تو یہ آپ نے گانا ہی گانا ہے پھر میں نے بیٹھ کے اس کو آٹھ دس بار مطنع اور اس کا اس کی ریہرسل کی میں نے یہاں پنچمدہ کی بات کہنا چاہتا ہے کس طرح کی سوچ تھی ہمارے پورانے سنگیتکاروں میں ایک گانا ریکارڈ ہو رہا تھا اور ان دنوں ایک نیا نیا تازہ ہیرو سپر ڈوپر ہیٹ ہوا تھا دوسری فلم اس کی پنچمدہ کر رہے تھے تو مجھے بھولایا انہوں نے گانے کے لیے اور گانا اتنا خوبصورت گانا وہ پنچمدہ نے بنایا تھا وہ ریہرسل کی سب کچھ ہوا ہم لوگ سیٹ پہ گئے میزیشنز ریڈی ہو رہے تھے میزیک وغیرہ اتنے میں ایک فون آیا تو دوسری طرف اس فلم کا ہیرو پنچمدہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو فون پہ پنچمدہ گئے یہ بات مجھے بعد میں جو ریکارڈیسٹ ہمارے دوست پردیپ وغیرہ انہوں نے مجھے بتایا کیا ہوا تھا وہاں پنچمدہ زور زور سے بولنے لگ گیا تھے تم کو کیا معلوم گانا کیا ہوتا ہے یہ تو تمہارے دوسری پکچر ہے اور میرا گانا کس نے گانا چاہیے اس می دیسیشن تم اگر بولتے ہو کہ سنگر بدلو تو اس نے ریہرسل کی یہ سب کچھ چکا ہے اور میرا گانا اسی کے گلے میں سجے گا اس لئے میں نے اس کو بلایا بیسٹ یہ ہوگا کہ میں تمہاری فلم نہیں کروں گا اور فون رکھے آگے مگر وہ یہ پسند کیا انہوں نے کہ میں تمہاری فلم چھوڑ دیتا ہوں وہ دور ہی کچھ اور تھا کیونکہ فلم کا دیریکٹر اپنی جگہ ہے میوزک ڈیریکٹر اپنی جگہ ہے سنگر کی اپنی جگہ ہے تو سب مل کر اس لئے تو یہ گولڈن پیریڈ ہم کہتے ہیں میوزک بلکل وہ کس سے سنے بھی ہوئے جیسے نیر صاحب نے بہت بڑے پروڈیسر صاحب کا وہ گانے میں انہوں نے بولا کہ نیر صاحب اس سیکنڈ میوزک میں زرہ ایسا کچھ کر دیجے تو بولنے لگے اچھا ٹھیک ہے دوسری دن شوٹنگ پہ چلے گئے نیر صاحب اور بولنے ایسا کریے یہ کیمرا یہاں سے اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ اس طرف رکھئے تو انہوں نے بولا کہ نیر صاحب آپ کو کیا سمجھ ہے اس میں آپ کو جتنی سمجھتی اور آج کا سپیشل ہے سریش واتکر صاحب کی ساٹھویں سالگیرا سپیشل جی چلیے اب ہم ہماری سننے والوں کو ایک اور نغمہ سناتے ہیں یہ ایک فیورٹ ہے میرا بھی سرمئی شام جو آپ نے گایا ہے آئی 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 میں تو کہتا ہوں کہ پریز میں زیادہ نہیں کہتا سنا دو سرمئی شام اس طرح سرمئی شام اس طرح ساس لیتے ہیں جس طرح سرمئی شام اس گانے کا بہت کمال قصہ ہے یہ پہلے ماراتھی میں گانا ریکارڈ ہوا تھا سپرش سانگیل ساری کہانی شبد بولو نکوس آزرانی سپرش سانگیل مگر یہ فیلم ماراتھی کی ریلیز نہیں ہوئی اچھا پھر ریدانا جی کا میوزک اس میں میں ہمیشہ میں ان کو ماما صاحب بولتا ہوں ماما صاحب یہ گانا بہت دکھی کرتا ہے کبھی کبھی کہ یہ باہر نہیں آیا لوگوں تک نہیں پہنچا اور وہ لیکن کے ٹائن پہ انہوں نے گلدار صاحب کو یہ گانا سنایا میرا تو گلدار صاحب کہنے لگے کہ یہ بہت اچھی میلوڈی ہے میلوڈی ہے میرے سیچویشن پہ بھی بہت خوبصورت جائے گی تو انہوں نے ایسا گانا لکھا کہ ابھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے مہارتھے میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے ہندی میں لکھا ہوا تھا جب یہ گانا ریکارڈ ہونے جا رہا تھا تو سوچو وہ ویسن آؤٹڈور میں وہ پہنچ گئی تھی اب میں گھبرا ہوں کہ میں نے بھلا آلٹیمیٹلی میں نے ان کو ہاتھ جھوڑا کہ آپ جاہو ملتی میں تو سن کے جاؤں گی میں نے بھلا ابھی کیا کروں میں نے بھلا اچھا ٹھیک ہے ریئرسل تک روکھو ریئرسل سونی انہوں نے بڑیا دو تین ریئرسل سونی کھالی جاتے وقت اندر آئی سنگرس بوت میں میں نے بھلا بہت اچھا گا رہا ہو کھالی ایک چیز میں تم کو سجست کرتی ہو اس گانے کا انہوں نے گھولیا ہی بدل دیا وہ ایک میں گا رہا تھا میں ایسے گا رہا تھا تم نے کھالی ایک کام کھالی سانس کی جگہ پورا ایکنوسفیر چینج ہو گیا تھا سانس لیتے جس طرح سانس جگہ یہ ہی تو باتیں ہیں کھالی ایک ساتھ کہا کہی ہم نے یہی باتیں ہیں بہشک اور یہ ہی تو ہے جو جس کی وجہ سے آپ نے بہت ساری فلموں میں کہا ہے لیکن ایک ایسا گانہ مجھے بہت پسند ہے ایسے بہت سارے گانے پسند ہیں لیکن یہ بھی اس میں ایک الگ خاص بات ہے کیونکہ شیو ہری شیو جی اور ہری ہری پرسات چورسیا جی نے اس کی موسیقی دی تھے حالانکہ وہ classical musicians ہیں فلم چاندنی یس جی یس چوبڑا کی فلم تو اس کے وارے میں جو آپ کا experience میں ہے ہم لوگ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے سننے والوں سے بلکل بلکل یہ گانا بہت بڑیا گانا ہے اور بہت پاپولر ہیں لوگ میرے ہر پروگرام میں اس گانے کی فرمائش ضرور ہوتی ہے یہ جو آج کی پیڑی یہ جانتی نہیں ہے شیو کمار شرمہ جی اور ہر پرسات چورسیا جی جو سریج جن کی بات کر رہے ہیں یہ زبردست classical musicians ہیں بلکل سنتور بجاتے ہیں اور فلو یہ ان کے بینہ ریکارڈنگ ہوتی نہیں جیسا کہ لکشمی جی LP کی ریکارڈنگ ہو رہی تو اس میں شیواری ضرور ہے سنتور کا پیس ہے اور فلوٹ کا پیس ہے تو وہ دونوں آئیں گے اور ان کی گریڈ بھی جو زمانے میں بلکل سپر اے ہوتی سپر سپر اپ اور ان کو کیا مشکل ہے فلم کا گانا بنانا میں تھا آشا جی کے ساتھ ٹور پہ آمریکا کے آشا جی ملکل بیٹوں کی طرح پیار کرتی ہیں تو میں ایک سیکٹر کا پروگرام ختم کر کے میں دیٹرویٹ آیا تھا آجا تو رات کو ڈیڑھ بجے فون آیا تو میرے حسنی بھارے یاش چھوپڑا جی کب فون ہے کب فون ہے مام بیس میں گھبرا گیا میں بھی یاش چھو میرے کیوں فوت کرتے ہیں تو بھارے سوریش کہاں ہو تم او یار تو کب واپس آنے والا ہے میں نے بھلا ابھی اور پندرہ بیس دن تو لگیں گے تو بھلتے ہیں چلو کوئی بات نہیں میں رکھوں گا تم کو واپس آ کے میری فیلم کے دو آنے کانے ہیں میکر تم جیسے ہی آؤ مجھے فون کرو کیونکہ دبنگ کرنی ہے میوزک وگرہ ہو گیا ہے شیو جی اور حری جی میوزک کرنے ہیں آدمی کشینہ ڈبل ہو جاتا ہے ایتنے پیار سے اور میرے لیے میں تو اس وقت نیا نیا ہی تھا سمجھو اور گانا بھی اتنا خوبصورت ملا مجھے لگی آج ساون کی پھر وہ جھڑی ہے کیا آواز سینے میں پھر جل پڑی ہے لگی آج ساون کی پھر وہ جھڑی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو سریش میں آپ سے ایک اب بات کرنا چاہوں گا جانسار اختر جاوید اختر صاحب کے والے صاحب نے ایک بہت خوبصورت شیئر لکھا تھا کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو غزل کیا ہے غزل کا فن کیا ہے چند لفظوں میں کوئی آہ چھپا دی جائے آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے نا اور پھر بشیر بدر دوسری طرف سے کہتے ہیں آہستہ غزل پڑھنا یہ ریشمی لہجہ ہے آئے آئے ہے نا آہستہ غزل پڑھنا یہ ریشمی لہجہ ہے تٹری کی کہانی ہے خوشبو کی زبانی ہے آئے 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 اب یہ غزل ہے اور پھر آج ندا فاضلی کیا کہتے ہیں ارے وہی کہتے ہیں کہ جو کھو جاتا ہے مل کر زندگی میں جو کھو جاتا ہے مل کر زندگی میں غزل ہے نام اس کا شاعری میں آئے آئے واہ 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 تم غزل بھی گاتے ہو بہت خوبصورت اور غزل سنگر جیسے کہ مہدی صاحب میرے گروہ آپ جانتے ہیں ان کو کتنا سنے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے وہ فیورٹ سنگر بھی ہیں ان کی گائی کیے بہت پسند کرتے ہیں اور بہت ساری غلام لی بھائی ہیں غزلیں تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور میرے گروہ جی بہت اچھا لکھتے تھے بہت اچھے شاعر رہے ہیں کیا بات اور ان کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں جب پہلی بار میں نے میندی صاحب کو سنا مجھے لگتا ہے میری عمر ہوگی کوئی تیرہ چودہ سال مطلب کافی بہت بہت ریڈیو کو سبھا دیکھتا دل کہ جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھوام سرسا کہاں سے اٹھتا ہے اور اس میں اور کیسے چھپا ہوں راج کیسے چھپا ہوں راج دیدائتر کو دیدائتر کو کیا کروں تو تلک تم بلیب نہیں کرو گے میں دس دس بارا بارا گھنٹے گھیسا دیتا تھا اس کیسے کیسے کو اتنی بار سنتا تھا اور نشا ہو گیا تھا ان گزلوں کا کی ایسا بھی گانا ہوتا ہے یہ پہلا جھٹکا تھا جب میں میندی ساپ کو سنا تھا کیا بات دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھوام سا کہاں سے اٹھتا ہے گور کس دل جلی کی ہے بلک شولہ شولہ ایک صبح یہاں سے اور عشق اک میر بھاری پتھر ہے یہ کام کی چیز ہے عشق اک میر بھاری پتھر ہے کب عشق اک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجنا تمہا سے اٹھتا ہے پھر بھی گلے میں بانتے ہی ہیں میر تقی میر جس کو کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں غالب نے کہا کہ ریخت کہ تم ہی نہیں ہو استاد غالب کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا چلیے اسی بات پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا بڑا لطف آیا سوریش آپ آئے ہماری محفل میں ہمارے کاروان میں یہ کاروان کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بہت خاص موقع ہے بس آپ آشیرواد دیں اسی طرح میں اپنی زندگی میں آرام سے اور ٹھیک ٹھیک چلتا رہوں آپ کی آشیرواد سے دنیواد میں ہوں آپ کا محضبان تلت عزیز اور آپ سن رہے تھے کاروان غزل 92.7 بگ ایف پر سوریش وات سپیشل موسیقی